اس کے مسائل کہ ڈی جی خان رکن آباد کالونی میں سیور سسٹم نکارہ ہو گیا سیوریڈ سسٹم نکارہ ہونے کے باعث علاقہ مکین سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں ڈی جی خان سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر رکن آباد کالونی میں سیور سسٹم نکارہ ہو گیا علاقہ مکینوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سیور سسٹم کو جلد از جلد بہتر کیا جائے اسے حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے آشیر اشواق سے جی آشیر اپ ڈیٹ کی جائے گا جی بلکل اس ٹائم ہم موجود ہیں یونین کونسل نکبر چودہ رکن آباد کالونی کے اندر اور یہاں پر یہ صورتحال ہے یہاں کا سیور سسٹم جو ہے انتہائی نکارہ ہو چکا ہے جس کے باعث جو گلیاں ہیں جو محلے ہیں جو چوک ہیں وہ طلاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں یہاں کے جو مکین ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے گودشتہ ایک ہفتے سے یہاں پر پانی جمع ہے اور اس سے ہم یہ صورتحال ہے میرا کیمرہ میں یہاں پر اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر پانی جو ہے ان چوک کے اوپر بھرا کڑا ہے مچھروں کی افضائج یہاں پر ہو رہی ہے ساتھی یہاں پر کارباری حضرات جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں لوگوں کے گھر موجود ہیں مگر انتظامعہ کی جانب سے کسی قسم کے کوئی اقدامات جو ہے وہ نہیں کیے گئے دیرہ غازی خان کو جہاں پر ایک طرف ظلئی انتظامعہ کی جانب سے صاف شفاف دیرہ غازی خان بنائے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہیں پر دیرہ غازی خان جو ہے صاف شفاف بننے کی بجائے مزید گنگی میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ صورتحال ہے یہاں کے جو چھوڑے چھوڑے بچے ہیں وہ اپنے سکولوں کو نہیں جا سکتے اور نہ ہی یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی مسجد نماز ادا کرنے کے لئے آ سکتے ہیں یہاں پر کچھ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ان سے جاندے ہیں جب بھجوان بتائیے گا آپ نے کسی کو درخواست بھی کی اس حوالے سے آپ نے محلے میں پانی جمع ہے کیا کہنا چاہیں گے ہم نے بہت درخواستیں کی ہیں میئر صاحب کے پاس گئے ہیں حنیف فتحفی صاحب کے پاس گئے ہیں اور ہمارے یہاں پر ناظرین ہیں لگاری صاحب ان کے پاس گئے ہیں یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا ہمیں یہیں کہتے ہیں آج صاف ہو جائے گا کل صاف ہو جائے گا ہمیں صرف ایسے کہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے ہیں یہی کہا جاتا ہے کہ صفائی کا نظام جو ہے وہ ٹیمیں بھیج دی گئی ہیں آج صفائی ہو جائے گی کل صفائی ہو جائے گی مگر یہاں کے انتظامات جو ہیں جون کے توں ہیں یہاں کی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں مگر یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی یہاں پر صفائی کے انتظامات نہیں کیے جا رہا ہے جس کے بس علاقہ مکین انتظامیہ سے نالان دکھائی دیتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر صفائی کے انتظامات کو بہتر کیا جائے تاکہ جو موزی امراض ہے جو تافن پھیل رہا ہے وہ اسے بچ سکیں